خواتین و حضرات، ناظرین اور سامین، اسلام علیکم آج کے اس پروگرام میں ہمارے ساتھ جناب سلطان، سلطان پاکستان، امیر جنت پاکستان پارٹی ڈاکٹر آسل اسلام محمد سید اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ہمارے ساتھ جنرل سیکرٹری آف جنت پاکستان پارٹی جناب سلطان حسین صاحبی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ دونوں کو خوش آمدید اور آدابرز بہت بہت شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ سے شروع کرتے ہیں سوال آج کا جو موضوع ہے وہ اس سوال سے شروع ہوتا ہے کہ خادم حسین رضوی صاحب کی جو ایک موت ہوئی ہے وقت سے پہلے کی جو موت ہوئی ہے اس کے بارے میں ہم بات کریں گے لیکن اس سے پہلے میں خادم حسین رضوی صاحب کا تھوڑا سا پیک گراؤنڈ روم کا جاننا چاہتا ہوں ان کے بارے میں سوڑا سا جاننا چاہتا ہوں تو یہ سوڑا سا میں بتائیے کہ وہ کہاں سے آئے تھے کہاں انہوں نے اپنی ایڈوکیشن حاصل کی اس طریقے سے وہ اس پورے پروسس کے اندر آئے بسم اللہ الرحمن الرحیم خادم حسین رضوی صاحب کا جب آپ نام لیتے ہیں تو ساتھ کہیے لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ اس لیے کہ اس مردہ قوم کو یہ نعرہ عشق رسول کا دینے والے خادم حسین رضوی تھے اور اللہ تبارک تعالی ان کو جیسے کہ آج آج ایک صاحب نے بڑی خوبصورت پوسٹ کی کہ فرانس سے پاکستان والے اپنا سفیر تو بلا نہ سکے واپس لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سفیر کو واپس بلا لیا وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کا دم بھرتے تھے اور سادہ سی ان کی زندگی تھی بہت کم تعلیم لیکن ساتھ ہی ساتھ شیخ الحدیث شیخ القرآن حافظ قرآن اور ایسے کہ بلکل ہمارے پاکستان کے بہت سارے خطیب امام مسجد انہی علوم سے بہرایاب ہیں جیسے خادم حسین رضوی صاحب تھے خادم حسین رضوی صاحب چونکہ کمال انداز سے عشق رسول کی بات کرتے تھے اس لیے پاکستان کی جو ایجنسیز ہیں انہوں نے انہیں یوز کرنے کی کوشش کی اور یوز بھی کیا بلکل ویسے ہی جیسے طالبان تحریک جو تھی امریکنز نے اس کو یوز کیا کہ یہ اسلام کا جو جوش اور جذبہ ہے اس فرور کے ساتھ آپ مسلمانوں کو منپلیٹ کر سکتے ہو آپ نے خادم حسین رضوی صاحب کے بارے میں پوچھا ہے ان کی تعلیم کے بارے میں خادم حسین رضوی صاحب ایک جگہ ہے فتہ جنگ نکہ توت وہاں ایک گاؤں ہے نکہ توت اٹک کے ڈسٹرکٹ وہاں کی پیدائش اور ان کے والد صاحب جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ان کے والد صاحب اپنے نام کے ساتھ ان کا نام تھا حاجی لال خان تو حاجی لال خان صاحب کا بیٹا یہ رضوی کیسے ہوا اس لیے کہ انہوں نے ایک ایسی جامعے میں تعلیم حاصل کی جس کا نام جامعہ نظامیہ رضویہ ہے جو پاکستان میں ایک بہت بڑا انسٹیچوشن ہے اب یہ آپ جانئے کہ جامعہ نظامیہ رضویہ کیا ہے لاہور میں یہ جو ایک جس طرح لاہور میں دلی دروازہ ہے جس کے طرف سے آپ اندر جائیں تو وہاں مسجد وزیر خان ہے اسی طرح سے ایک مسجد ہے لاہور کے لاہوری دروازے سے کے بالکل اندر مسجد خراسیاں اس کا نام ہے پرانی مسجد ہے بہت پرانی مغلوں کے زمانے کی اس کے پاس کوئی تین کنال زمین تھی جو خالی تھی 1958 میں ایک صاحب نے شیخ الحدیث تھے علامہ غلام رسول رضوی انہوں نے وہاں اس مسجد کی امامت کرتے ہوئے پھر اس زمین کو بھی حاصل کیا اور یہاں پر جامعہ رضویہ کی ابتدا ہوئی اس وقت جامعہ رضویہ نظامیہ ان کی برانچز اور بقیدہ یونیورسٹیز ہیں اور صرف شیخ پورا میں صرف شیخ پورا میں سات ایسی یونیورسٹیز ہیں جامعہ نظامیہ رضویہ کی سات یونیورسٹیز اور اس کے علاوہ شدرہ میں ایبٹ آباد میں ملک گیر مساجد میں یہ تحریک لبیق یا رسول اللہ موجود ہے اور یہ تحریک بنیادی طور پر عشق رسول پر مبنی ایک تحریک ہے جو لوگوں کو اس بات کی تعلیم دیتی ہے کہ اصل شیع محبت ہے اب یہ چیز سمجھنی بہت ضروری ہے اس لیے کہ ہمارا جو معاشرہ ہے پاکستان کا جہاں انٹیلیکچولز دانشور یہ سب اسلام کے اوپر باتیں کرنے والے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آقا کہنے والے یہ سارے وہ لوگ جو اسلام کے نام پر تماشے کرتے ہیں اسلام کے نام پر روٹی کھاتے ہیں میں ان تمام نام لیواؤں کو جن کے دلوں میں عشق رسول نہیں ہے میں ان سب کو پرویزی کہتا ہوں یہ لفظ پرویزی جو ہے اس کا جناب غلام احمد پرویز صاحب کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے یہ پرویزی یہ ایک اسطلاح ہے ان لوگوں کی جو لپ سروس میں بلیو کرتے ہیں جو باتیں کرتے ہیں جن کی بڑی کثیر تعداد ہے لیکن جن کے دل عشق سے آ رہی ہیں عشق نہیں ہے اور وہ جو اقبال نے کہا تھا عشق نہ ہو تو شرع و دین بت قدائے تصورات تمہاری تمام شریعت جو کچھ بھی تم دین کے نام پر کرتے ہو یہ سب آپ کا ایک بت قدائے تصورات ہے ہر چیز میں مرشد اولی ہیں عشق عشق ہے جو آپ کو گائیڈ کرتا ہے میں آج تھوڑا سا اس عشق کے بارے میں بات کروں گا اس لیے کہ عشق رسول یہ یہ دیفنیشن ہے اس زندگی کی جس زندگی کا نام خادم حسین رزوی ہے عشق رسول یہ عشق کیا ہے پہلے اس کو جانیے سمجھئے پھر آپ کو خادم حسین کی زندگی سمجھ میں آئے گی یہ محبت جو آپ اور میں کرتے ہیں آپ اور میں بازار جاتے ہیں کوئی ایک چیز دیکھتے ہیں بڑی خوبصورت اور اس چیز کو ہم کہتے ہیں ہم نے خریدنی ہے جیب سے چار پیسے پھر کچھ حساب کتاب کرتے ہیں کہ یا رینے دو فیر لیلانگ ہے پسند آپ کو ہے اس طرح سے آپ کو کوئی لڑکی پسند آتی ہے پھر آپ جمع تفریق میں پڑ جاتے ہو کہ یار ایسی نہیں تو ایسی ایسی نہیں تو ایسی یہ تمام باتیں آپ زیادہ سے زیادہ ان کے بارے میں اسے کہہ سکتے ہو محبت محبت ہو گئی ہے جی ہر چیز اچھی جو لگتی ہے محبت یا تو جمال کے ساتھ کی جاتی ہے اور یا کمال کے ساتھ ہر چیز جس میں کمال ہے میدی حسن صاحب گاتے ہیں بہت اچھا آپ بڑے پیار سے ان سے بات کرتے ہو کہتے ہو میجے اس سے محبت ہے زاکر حسین طبلہ بہت اچھا بجاتے ہیں آپ ان کے فین ہو جاتے ہو یہاں امریکہ میں جب میں آیا میرے نیورالوجی کے پروفیسرز تھے کس انداز سے وہ نیورالوجیکل اگزیم کرتے تھے محبت ایسا ایسی محبت اس لیے کہ محبت ہی کے ذریعے سے علم ٹرانسور ہوتا ہے یہ محبت ایک بنیادی چیز ہے انسان کے اندر حب لیکن جب ہماری ساری محبتیں جمع ہو کے ایک نکتے پہ مرتقض ہو جائیں فوکس ہو جائیں اور آپ یہ فیصلہ کر لو کہ میری جان میرا مال میری زندگی میرا جینہ میرا مرنہ سب کچھ اس کے لیے ہے اسے عشق کہتے ہیں یہ دیوانگی لوگ اسے دیوانہ ہی کہیں گے اس لیے کہ عشق لیکن اس کائنات میں جتنی بھی تحریکیں اٹھی ہیں جتنی بھی مومنٹس اٹھی ہیں یہ سب اس عشق کے ساتھ اٹھی ہیں محبت یہ باتیں ہوتی ہیں عقل ایار ہے سو بھیس بدل لیتی ہے عشق جو ہے وہ نہ زاہد ہے نہ ملا ہے نہ حکیم ہے عشق ایک اور چیز ہے اور عشق ایک ایسا پھول ہے جہاں پہ کھلتا ہے لوگ پہچان لیتے ہیں لوگ آتے ہیں اس کے پاس خادم حسین رزوی قرآن کریم کے حافظ ہونے کے ساتھ ساتھ جو ہزاروں اور حافظ ہیں لیکن کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اس عشق کو پایا ہے اس لیے کہ عشق اس وقت ملتا ہے آپ کو جب آپ اس جمال کو اب سب سے زیادہ صاحب جمال اور صاحب کمال وہ لوگ جو جانتے ہیں دیکھتے ہیں دنیا بھر کے لیڈروں میں دنیا بھر کے لیڈروں میں کوئی اور نام ویسا نظر نہیں آتا کوئی ویسی ہستی نظر نہیں آتی شوائے رسول اللہ کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال یہ ہے رسول اللہ کسے کہتے ہیں اللہ کا قانون دینے والا رسول کہتے ہیں ڈیلیورر کو یہ جو ہم کہہ رہے ہیں لبیک یا رسول اللہ کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آواز اٹھائی کہ اللہ کے قانون پر مبنی نظام یہ آواز اسی آواز اسی للکار کا نام ہے عربی زبان میں جیسے ہم اپنی زبان میں للکار کہتے ہیں عربی زبان میں اس للکار کو قرآن کہتے ہیں یہ قرآن یہ نعرہ اللہ کے قانون پر مبنی نظام ڈیکلریشن کہ ساری دنیا کے اندر اللہ کے قانون پر مبنی نظام جب قائم ہوگا جنت سے نکلا ہوا آدم جنت میں واپس آ جائے گا اور اس کے لیے جد و جہد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی جد و جہد عیسیٰ کی تھی عیسیٰ مسیح علیہ السلام کی اور قرآن کریم میں ذکر ہے تل کر رسولہ یہ تھے تیسرا سے پارہ شروع ہوتا ہے قرآن کا یہ تھے وہ تمام لوگ جو اللہ ہی کے قانون پر مبنی نظام کے قیام کی بات کرتے تھے بعدکم الا بعدن یکے بعد دیگرے وہ آتے گئے ہم نے اپنے عہد میں ان لوگوں کو پڑا اور جانا بھگوان کرشن شری رام چندر ہندوستان میں رام چندر جی کی یہی جنگ تھی اللہ کے قانون پر بھگوان کے قانون پر مبنی نظام انسانوں نے جہاں جہاں پر حکومتیں قائم کی ہیں وہاں پر ان کی عارض رہی ہے کہ وہ اللہ کی طرح اللہ کے قانون پر مبنی نظام قائم کریں چنانچہ یہ جو آیت ہے تل کر رسولہ کہ یہ تھے رسول لا گیورز قانون دینے والے یہی تحریک میری ہے اور اسی تحریک کی آواز میں بلند کر رہا ہوں اور مجھے اس درجہ دکھ ہے خادم حسین رزوی صاحب کی وفات کا آج سے دو سال پہلے پاکستان کی طرف سے تو جو بھی چیزیں ہمیں ملتی ہیں انفرمیشن وہ اس طرح اتنی ڈسٹارٹڈ ہوتی ہے اس طرح کے کلپس چلائے جاتے ہیں اتنے ڈسٹارٹڈ ہوتے ہیں کہ ہمیں حقیقت پتہ ہی نہیں چلتی کہ یہ ہو کیا رہا ہے چنانچہ ہم نے دیکھا ایک مولوی صاحب ہیں وہ گالیاں دے رہے ہیں یعنی دلیو اوے دلیو اوے دلیو یہ الفاظ یہ ان کی پہچان بنے اور لوگوں نے سننا شروع کیا لوگوں نے کہا کہ یہ گالی دینا کتنی گندی زبان ہے اس مولوی کی میں نے کیا کہا اس کے جواب میں آپ کو یاد ہے میں نے کہا قرآن کریم کا چھٹا سپارہ پڑھو اس کی ابتدا لا یہب اللہ کس چیز سے ہوتی ہے کہ اللہ کو نہیں اچھے لگتے وہ لوگ جو پبلکلی گندی زبان بولتے ہیں سوائے ان کے اب دیکھئے قرآن کا اجاز سوائے ان کے جن پر ظلم ہوا ہو کمال ہے قرآن کریم اور قرآن کی تعلیم کہ سوائے جن پر ظلم ہوا ہو جو لوگوں مات بنی اور یہ چیز نہ ہلری کلنٹن کو معلوم تھی اور نہ ہی پاکستان کے اس جرنیل فیض حامد کو اور باجوا کو کہ یہ عشق رسول اس کے ذریعے سے آپ الیکشن کا کھیل تو کھیل لیتے ہو اس کے بعد جب یہ جن بوتل سے باہر نکل آتا ہے تو اس کے بس کا روگ نہیں ہے ان کے بس کا روگ نہیں ہے اسے واپس ڈالنا چنانچہ انہوں نے خادم حسین رزوی کے ساتھ وہی کیا جو یہ ایجنسیز کرتی چلی آئے ہیں میں نے جس وقت بات کی فیس بک پہ اس وقت سب نے کہا کہ وہ تو بیمار تھا یہ آپ کیا بات کر رہے ہیں آپ پاکستان میں آگ لگوانا چاہتے ہیں میں نے ان سے کہا پاکستان میں کوئی آگ نہیں لگے گی پاکستان میں آگ جتنی بھی لگتی ہے وہ جرنیل ہی لگواتے ہیں جب لگوانا چاہتے ہیں عشق پر زور نہیں ہے یہ وہ آتش غالب یہ اسی طرح سے لگائے نہ لگے اور بجھائے نہ بنے یہ جتنی آگے ہیں پاکستان کے اندر یہ انہی جرنیلوں کی رچائی ہوئی ہیں اور یہ ساری کی ساری لگائی جاتے ہیں اس لیے کہ پاکستان ایک انڈیپینڈنٹ کانٹری نہیں ہے ابھی اس پروگرام کے شروع ہونے سے پہلے جس خبر کی سرخی آئی ہے وہ آخری آدمی جو ملا ہے ذمہ دار آدمی جرنل حمید گل کا بیٹا اس کا بیان آیا ہے کہ خادم حسین رزوی بیمار نہیں خطیب شاعر گانا گانے والے بھی کسر نفسی سے کام لیتے ہوئے کہتے ہیں کہ میری کچھ طبیعت اچھی نہیں تھی آپ مہدی حسین صاحب کے پروگرام دیکھ لیں کسی بھی فنکار کو دیکھ لیں یہ ہمارے ہاں یہ ایک انداز ہے لوگوں کا گفتگو کا کہ میری طبیعت اچھی نہیں پریکٹس آف میڈیسن فورٹی فور یئرز میں نے موتوں کو سرٹیفائی کیا ہے فورٹی فور یئرز آف میری لائف اور میری ماں ڈاکٹر تھی میرا باپ ڈاکٹر تھا میں نے بچپن سے اگر کوئی لفظ سنے ہیں لوگ تو الف انار بے بکری پڑھتے ہیں میں نے تیسری چوتھی جماعت میں مجھے سارے ویٹیمنز کے نام آتے تھے اس لیے کہ میرے گھر کی گفتگو یہی تھی ہمارے گھر کی گفتگو جیسے لوگوں کے ہاں ایک مادری زبان ہوتی ہے آپ کہتے ہو ہماری مادری زبان اردو تھی ہماری مادری زبان انگریز تھی میری مادری زبان میڈیسن تھی ڈاکٹری تھی تو میں اپنے ایکسپیرینس کے بیسس پہ میں یہ بات ڈنکے کی چوٹ کہہ رہا ہوں ڈنکے کی چوٹ it is not possible کوویڈ ایک پلنری بیماری ہے it does not cause instantaneous death it does not اور جو یہ کہہ رہے ہیں for god's sake بتاؤ مجھے how is it possible کوویڈ ایک پلنری condition ہے کوویڈ کا مریض وہ تو سانس نہیں لے سکتا جسے نمونیا ہوتا ہے آپ بریدنگ کو دیکھیں نارمل بریدنگ کیا ہے سولہ مرتبہ انسان ایک منٹ میں سانس لیتا ہے ڈاکٹر دیکھتے ہیں کہ نارمل انداز میں سانس لے رہا اگر ایک پیشنٹ نارمل انداز میں گفتگو کر رہا ہو بول رہا ہو تو ڈاکٹر پھر اس کی یہ گنتی بھی نہیں کرتے انہیں معلوم ہے کہ اس کا پلنری فنکشن ٹھیک ہے اس لیے کہ بول رہا ہے گھنٹہ بھر تقریر کر رہا جیسے میدی حسن صاحب ہیں تین چار گھنٹے گاتے ہیں چھے گھنٹے گاتے ہیں ہم نے خود دیکھا ان کو اور ان کو چھوڑیے میں خود ایک میرا تعلق گائیکی کے ساتھ ہے چھے آٹھ گھنٹے کا ریاض یہ معمولی سی بات ہے ہم لوگ گانے والے لوگ ہیں پلنری فنکشن کے اوپر تو یہ جو گانے والے لوگ ہیں تقریر کرنے والے لوگ ہیں ان کی گفتگو سے ان کی تو جان اسی چیز میں ہے ان کے لنگز پہ تو خاد محسین رزوی تقریر کرتے ہیں اونچی آواز میں بھی دھیمی آواز میں بھی اور اس تقریر کے چوبیس گھنٹے کے بعد صبح کے وقت وہ کہتے ہیں میں بیمار اور اس کے بعد میمار اور اس کے بعد وہ شام کے وقت فیملی والے ان کو ہسپتال لے جاتے ہیں آئیے میں آپ کو بتاؤں نیورو ٹاکسنز جو ہیں جو یہ ایجنسیز استعمال کرتی ہیں لوگوں کو مارنے کے لیے جیسے ڈانل ٹرمپ واش اگاف الفاظ میں بولتا ہے اس وائرس کے بارے میں چائنا جنگ شڑ جائے گی کہ چائنا نے یہ کیا کیا ہے چائنا وائرس وہ لفظ بولتا ہے اگزیکٹلی اسی انداز سے نیورو ٹاکسنز ہیں آپ لوگ ریسرچ کریں یہ گوگل کا زمانہ ہے وہ ڈرگز جو استعمال کرتی ہیں ایجنسیز ایسی ٹاکسنز کے انسٹینٹینیس ڈیتھ ہوتی ان کے پاس کون تھے یہ ایجنسیوں کے آدمی ان کی تقریروں میں بیٹھے ہوتے ہیں اور تو ہماری جنت منزل میں جو ہماری چھوٹی سی تحریک ہے دو دو تین تین چار چار افراد آ کر اس میں بیٹھتے ہیں وہ ہی آپ کے ساتھ اٹھتے ہیں بیٹھتے ہیں اور خادم حسین اس لیے کہ بیسکلی انہوں نے آئی ایس آئی ہی کے لیے کام کیا جو انہوں نے آئی ایس آئی ان کو لے کر آئی آئی ایس آئی کو ضرورت تھی بلکل ویسے ہی جیسے ہلری کلنٹن کہتی ہے کہ طالبان کی ہمیں ضرورت تھی منپولیٹ کرنا تھا الیکشن کو تو اس انداز سے پولیٹیکل کام کرنا یہ آپ کے جرنیل کر کے رہے ہیں یہ اس ستر سال سے یہ الیکشن کا کھلوار آپ کا جو جرنل مرزا اسلم بیگ تھا وہ بے شرم انسان جو سوٹ کیسوں میں پیسے بانٹا تھا آرمی کا چیف سوٹ کیسوں میں پیسے بانٹا ہے اور جس وقت پریس کا ریپورٹر اس کو سوال کرتا جرنل مرزا اسلم بیگ کو جرنل اسلم بیگ ویسے بھاگتا ہے جیسے کتہ بھاگتا ہے اپنی دمچی کو لے کر مرزا اسلم بیگ کا وہی کرتار وہی کرتوت وہی اب اس رول کو سنبھالا جرنل فیض حامد نے پیسے دیتے ہیں الیکشن کو منپولیٹ کرنے کے لیے اور اس سارے کھیل تماشے میں یہ بھولا عاشق رسول استعمال ہو رہا اس لیے کہ انہیں معلوم تھا کہ اس کے اندر اتنی پاور ہے اس کی خطابت میں اور عشق رسول پہ اتنے لوگ جمع کر سکتا ہے کہ یہ ووٹ توڑ سکتا ہے ان تمام لوگوں کے ایک جماعت کھڑی کی دو ہزار پندرہ سے پہلے خادم رزوی کا نام و نشان نہیں تھا پھر تحریک لبیک تحریک لبیک شروع کرائی ایکزیکلی لائک دس اور پھر یہ تماشا اس غریب آدمی کو استعمال کیا لیکن جیسے کہ وہ میں اکثر کہتا ہوں کہ ہر شر میں سے جو خیر نکل آتی ہے وہ جو شر انہوں نے پھیل آیا تھا اس میں جو خیر نکلی وہ یہ کہ لاکھوں لاکھوں کی تعداد میں وہ پاکستانی عشق رسول کا نام لینے لگ گئے لبیک یا رسول اللہ اب مسئلہ یہ تھا کہ اس جن کو بوتل میں بند کیسے کریں بند کیسے کریں مطالبہ کر دیا اس آئیں میدان میں آپ کریں کچھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جو کارٹون بنائے گئے نوز باللہ من ظالک سورج کا کوئی سورج کو اور چاند کی کوئی توہین کر سکتا ہے لیکن ہمارے لوگوں نے اور یہ کھیل میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں بیٹا اسے سمجھئے یہ کھیل کہ مسلمان اس چیز کے بارے میں بڑا سنسٹیو ہے آپ پیچھے جائیں سن انیس سو انتیس میں یہ انیس سو انتیس ایک بڑا کرٹیکل پیریڈ ہے نہ تو مسلم لیگ کو کوئی جانتا تھا نہ ہی کوئی محمد علی جنہ کو جانتا تھا نہ ہی کوئی علامہ اقبال کو جانتا تھا نائنٹین ٹوئنٹی نائن میں ایک کتاب چھپتی ہے جس کا عنوان ہے رنگیلہ رسول اب رنگیلہ لفظ ہماری زبان میں بڑا گندہ پلید لفظ ہے لیکن بنگالی زبان میں رنگیلہ کہتے ہیں محبوب کو آپ گیت سنیں بنگالی کے گیت ہیں رنگیلہ 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 کہتے ہیں محبوب کو یہ عنوان تھا اس کتاب کا اور اس کتاب میں پندت جی نے جنہوں نے وہ کتاب لکھی تھی اس میں انہوں نے لکھا تھا کہ ایک طرف تو یہ ہمارے پندت لوگ ہیں جنہوں نے شادی بیاء اور ان جنہوں نے کئی کئی شادی کی that is what it was وہ ایک کرٹیسزم تھا ہندوستان کا جو دھرم یہ ہندوستان کے دھارمک لوگ تھے جس قسم کا دھرم وہ پیش کرتے تھے اس کے خلاف ایک ریبیلیس پارٹی تھی جنہوں نے یہ ایک کتاب لکھی اور وہ کتاب ایک کتاب چاہ تھا کوئی اتنی بڑی کتاب بھی نہیں انٹرنیٹ پہ ہے آپ لوگ پڑ سکتے ہو اس میں اب اس کتاب کو اٹھانا تھا کہ ہندوستان میں آگ لگے اس لیے کہ ہندوستان میں آگ نہیں لگ رہی تھی اور انگریز کا مشن تھا ہندوستان کو ڈیوائیڈ کرنا انگریز اس کا یہ پلین تھا کہ انڈیا کے اندر یہ جو مسلمان ہے یہ بڑی کارامد فورس ہے اسے ہم نے استعمال کرنا ہے سوویٹ یونین کے خلاف آپ دیکھئے کہ سوویٹ یونین میں بولشیوک ریولویشن اور جو انقلابات آئے اسی سوشلسٹ انقلاب کو ایک طرف نظام سرمایہ داری جائے گی اور یہ سارا کا سارا خطہ سارا کا سارا خطہ ان کے کنٹرول میں چلا جائے گا تو آپ پاکستانی کیا جانے کہ یہ بڑی قومیں کیا پلین کرتی ہیں کیسے یہ وہ قومیں ہیں جو مارس پہ راکٹ بھیج رہی ہیں آپ میں سے تو بہت سارے لوگ ہیں جن کو شام کے وقت نکلتے ہیں تو مارس سیارے کو پہچاننا بھی نہیں آتا کہ مارس کیا ہے جیوپیٹر کیا ہے وینس کونس ہے مرکری کہاں ہیں آپ کی اکثریت پڑے لکھے لوگوں کے اس لیے کہ جو آپ تو ایک ایسی قوم ہو جس کی آنکھیں مدت سے بند ہیں مدت سے بند ہیں لیکن آپ دیکھئے کیسے آگ لگائی ہندوستان میں اور ہندو مسلم فساد آت شروع ہوئے اب لیڈری 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 a young lawyer from Bombay a young lawyer from Bombay Muhammad Ali Jina is going to fight the case for Ghazi Ilham Deen اب آپ دیکھو کیسے young lawyer کو introduce کرایا مقصد یہ تھا کہ کہیں دو خطرے تھے جو اقبال نے کہے ایک تو خطرہ اشتراکیت سے ہے سرمایہ داری کو ابلیسی نظام کو لیکن اقبال نے کہا تھا یہ اچھی طرح سے جانتا ہے فرنگی ہر نفس درتا ہوں اس امت کی بیداری سے میں نظام سرمایہ داری کی موت ہے یہ محمد عربی کا نظام ہر نفس درتا ہوں کہ ہو نہ جائے آشکار شر پیغمبر کہیں چنانچہ محمد علی جنا young lawyer from Bombay اور ہندوستان میں تحریک چل رہی تھی مسلمان دوبارہ سے اپنا مقام حاصل کرنے کے لیے کوش تھے لیکن وہ سر پٹول اور اس کو ہوا دینے والا کون تھا یہی آپ کا فرنگی شیعہ سننی فساد خبریں کون لگاتا تھا یہی فرنگی اور فرنگی کا اخبار وہی جو آج آپ کا میڈیا کر رہا ہے یہ میڈیا کون ہے یہ انہی کا میڈیا ہے ملین ملین ڈالرز ملتے ہیں ان کو میڈیا کے جو آپ کے گماشتے ہیں جو بیٹھ کر بولنا شروع کرتے ہیں چپ نہیں کرتا ایک بکواسی شروع ہوتا دوسرا بکواسی بولتا ہے پھر یہ مختلف کارٹونوں کو بلا کر ان سے قوم کے مسائل کا حل پوچھتے ہیں نواز شریف کا بارہ ہے واپس کا بارہ ہے یہ کیا ہو رہا وہ کیا ہو رہا آپ یہ میڈیا کا چکر دیکھو اگزیکلی اس انداز سے یہ آگ لگائی گئی اور اس کے بعد علامہ اقبال جذباتی انہوں نے غازی علم دین کو بڑا کریڈٹ شان پیش کر دی ان کی نماز جنازہ ہوتی ہے لاہور میں اور مسلمانوں کے اندر اور جو آگ لگائی تھی تم نے اس کو تو بجھایا عشقوں نے جو عشقوں نے سلگائی ہے اس آگ کو ٹھنڈا کون کرے تو یہ آگ جب لگ جاتی ہے پھر ان کو سمجھ نہیں آتی کہ اسے اب بجھایا کیسے جائے چنانچہ پاکستان بٹوارہ یہ کریشن یہ سب کچھ ہوا اب آپ اس چیز کو سمجھئے کہ یہ خادم حسین رزوی اور اس کو منظر عام پر لانا اس انداز سے مقصد یہ تھا کہ زیادہ سے زیادہ یہی ہوتا ہے نعرہ مار لیں گے جیسے مسلمان مدد سے یہ نعرہ لگائی رہے نا اللہ اکبر اللہ اکبر تو کچھ نعرہ ہوتا ہے اس سے آگے کچھ نہیں ہوتا مسلمان یہ شیعہ مدد سے کر رہے ہیں یا حسین یا حسین دل دہل جاتا ہے زمین دہل جاتی ہے لیٹ دیم ڈو لیٹ دیم ڈو ہاں اگر خادم حسین رزوی اور اس کے فالورز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے این مطابق اکام السلات کا مطلب سمجھ گئے تب موت ہے تب موت ہے اس نظام کی آپ کو معلوم ہے میں دس سال سے تقریریں کر رہا ہوں اس آگ کو پیش کر رہا ہوں جو موسیٰ نے دیکھی تھی دس سال سے تقریریں کر رہا ہوں کیا مجال کے پاکستان کے میڈیا کے سر پہ جون بھی رینگی ہو کیا کہا انہوں نے کہ یہ بھی جیسے غلام احمد پرویس صاحب درس دیتے تھے یہ بھی ایک من چلا ہے قرآن کے معنی بتاتا ہے جس دن میں نے تقریر کی اکام السلات جو آج بھی یو ٹیوب پہ موجود ہے پاکستان کا یہ 92 نیوز جسے ہم نے مدتوں ایک ہزار سال سے چھپایا ہوا تھا کہ سلات کیا ہے وہ اسے چھپ کر آؤ چنانچہ کیا کیا پروپاگینڈا یو ایس صدور ان ناس ویسپرنگ کمپین کہ یہ ایک آدمی ہے امریکہ میں نام نہیں لیا میرا ایک آدمی امریکہ میں وہ قرآن کے نئے ترجمے برد نہیں ہے اس یوٹیوب کو جو میرے لیکچرز کو نہ سنتا ہو تو سب جانتے تھے سب ہسے اس نائنٹی ٹیو نیوز اور ان کے اوپر کے ان کو اس لیے کہ موت پڑھی کہ میں نے کہا اکام السلات کا مطلب ہے حکم ہے تمہیں اٹھو اٹھو اور جنگ کرو یہ سلات لفظ سلل یہ اس کا روٹ ورڈ میں نے بتایا سلیل السلہ کلیش آف میٹل یہ لوہے کی جو آواز ہے لوہے کے ساتھ ٹکرانے کی اسے کہتے ہیں میں نے اپنی تقریروں کے ذریعے سے یہ بات بیان کی وہی اسلام جسے انہوں نے چھپا رکھا تھا میں نے اسے کھول کے سامنے پیش کیا اور موت پڑی ان کو تو صدیم حسین آپ بھی گواہ ہو ہم ذکر کر رہے ہیں خادم حسین رزوی صاحب کہ میں نے کتنی بار اس بات کا اتنا دکھ ہے میں نے صدیم حسین سے کہ بیٹا تو پاکستان میں رہتا ہے اگر میں پاکستان میں رہتا ہوتا میں جا کے اپنی ٹوپی اس شخص کے پیروں میں رکھ دیتا جو یہ لفظ بول رہا ہے میں اس کے پیروں میں بیٹھتا اور کہتا میری جانواری ہے آپ پر لیکن ساتھ ہی میں ان کو یہ بھی کہتا کہ خدارہ اس محبت والے اسلام کی تعلیم دیجئے وہ اسلام جو عیسی مسیح کی فالورز کو بھی اپنی قوم کہتا ہے اپنی قوم کہتا ہے جو ہندووں کو بھی اپنی قوم کہتا ہے جو نفرت کی تعلیم نہیں دیتا خدارہ لیکن نفرت کی تعلیم اس کو انگیخت کرنا یہی تو پاک فوج کا جو جرنیلی طبقہ ہے ان کی تو روٹی روزی اس چیز پہ ہندو آ رہا ہے ہندو عملہ کر رہا بلڈی انڈین بلڈی انڈین او بے شرمو پلیز ہندوستان نے تو پاکستان آپ کو بنا کر دیا ہے کس کی جرت تھی کہ یہ پاکستان بنا لیتا تو یہ بار بار یہ کہنا اس لیے کہ ہندوستان کے جو لیڈرشپ ہے وہ تو اپنے مسائل حل کرنا چاہتی ہے وہ آپ کو بھی روٹی روزی اور آپ کو بھی رول آف لاؤ دے یہ اس کے بس کا نہیں ہے لیکن آپ کو یہ ہوا دیا گیا کہ انڈیا آرہ ہے انڈیا ٹیک آور کر لے گا اور اس نفرت کو مذہب کے نام کی نفرت کو بجائے اس کے کہ اس محبت والے اسلام کا پرچار کریں جن جرنیل نے اسی نفرت اسلام کا پرچار کیا اس لیے کہ ان کی روٹی روزی اس پہ ہے یہ جانتے ہیں پاکستان was founded on the principle of hate not on the principle of love نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ریاست تھی انہوں نے کہا کہ اللہ کا جو عرش ہے وہ الماء محبت پہ کھڑا ہے محبت ایک دوسرے کو نرچرنس دینا ایک دوسرے کی نشن ما کرنا وہ اسلام محبت والا ان جرنیل وں نے مولویوں کو بڑھایا آگ لگاؤ آگ لگاؤ اور یہ سارا کا سارا امریکہ کے اس پہ ہوا امریکہ نے کہا کہ ہمیں چاہیے فنیٹکس چاہیے جو جان دے سکیں لڑ سکیں افغانستان میں فوج تیار کرو ہم آپ کو دیں گے پیسے اور مرا کون پتھان مرا بیچارہ آج منظور پشتین اٹھ کے کھڑا ہے اور کہتا ہے اب پتھان ہمیں دونوں طرف سے مروایا ہے مارا ہے آنکھیں کھل گئی ہیں پتھان کی کیسے اسے استعمال کیا تو ان جرنیلوں نے جو کچھ کیا ہے یہ اب چیزیں سامنے آرہی ہیں خادم حسین رزوی اور جتنے بھی اور ایسی باتیں ہیں لوگ مجھے کہتے ہیں پاکستان میں آگ لگ جائے گی ایسی باتیں نہ کرو اور میں کہتا ہوں میں چاہتا ہوں پاکستانی اٹھیں اور تم جرنیلوں کو نوچیں تمہیں تمہیں تمہارے گھروں سے نکالیں اس لیے کہ مجھ سے پوچھو پردیس کیا ہوتا ہے مجھ سے پوچھو اور ان لاکھوں ملین سے پوچھو پاکستانیوں سے جن کو پردیس ملا ہے چالیس سال سے میں نے پردیس کاتا ہے چالیس سال سے تم صبح اٹھ کر گرمہ گرم چائے پیتے ہو جو تمہیں تمہاری نوکرانیاں لاکر دیتی ہیں حرام زادو مجھے پیٹریوٹیزم کا درس دیتے ہو تم لوگوں نے پیٹریوٹیزم کا نعرہ ایک ڈھکوس کے طور پر رکھا ہوا ہے غریب سپاہی لال حسین کو استعمال کرتے ہو اٹھ اور جہاد میں اپنی جان دے دے اور جب لال حسین نے پوچھنا شروع کیا کہ قرآن تو جہاد ہوئی سبیل اللہ کا ہی بات کرتا ہے سبیل اللہ کہتے ہیں اس نظام کو جس میں سب چیزیں مفت یہ آگ مت لگاتو یہ مت بول اور میں کہتا ہوں اٹھو پاکستانیوں لبیق یا رسول اللہ کا مطلب یہ ہے اپنی تلواریں اٹھاؤ بندوقیں اٹھاؤ پاکستان کو آزاد کرانا ہے اس فرنگی ٹولے سے اس فرنگی تسلط سے اور یہ وہ چیز ہے جو میں چاہتا تھا لیکن لبیق یا رسول اللہ کہمے والے خادم حسین رزوی ان کو اتنا ہی ہومورک ملتا تھا اتنی ہی سکرپٹ ملتی تھی کہ لوگوں کو باہر لاؤ یہ کرو وہ کرو اور جب وہ باہر لے کے آئے اب لیڈر کے بس کا روگ نہیں ہوتا جب لوگ آکے کہتے ہیں کہ سرکار نبی امریکن ایمبیسیڈر میں امریکہ کے سفیر کو نکال دیتا پاکستان سے اس لیے کہ امریکہ نے تماشا کیا ہوا ہے آپ کے ساتھ یوٹیوب پر جو ویڈیو بنائی گئی تھی نبی پاک صلی اللہ اللہ علیہ خلاف کیا کہا انہوں نے کہ جی فریڈیو آف سپیچ ہے ہم تو ہٹا نہیں سکتے انہوں نے میرے ویڈیوز ہٹائے ہیں انہوں نے میرے ویڈیوز ہٹائے ہیں ویمیو ایک چینل ہے جس کو میں پی کرتا ہوں دائی سو تین سو ڈالر دیتا ہوں سال کے اس پہ اپنے ویڈیوز سیو کرنے کے لیے اپنے خطبات کو اس پہ میرا ایک خطبہ انہوں نے ریموو کر دیا جس میں میں نے مسلمانوں کو ان کی صحیح تعلیمات دیتی ریموو کیا تو یہ مت کہو فریڈم آف سپیچ اور پاکستان نے کیا ڈراما کیا ہم یوٹیوب بند کر دیں گے ہم یہ بند کر دیں گے یہ سارے ڈرامے ہیں شو شو یور سٹرنگ اس لیے لیکن سٹرنگ کیسے شو کریں یہ سارے کے سارے پاکستانی جرنیل ان کی سارا فیوچر اس میں ہے لگا ہوا ان کے بچے جو ہیں ایک نواز شریف کو آپ روتے ہو کہ وہ لوٹ گیا ان جرنیلوں نے جس طریقے سے پاکستان کو لوٹا ہے آپ کی سیول سرویس نے جیسے لوٹا ہے اور آپ کو لگایا ہوا ہے نمازوں میں روزوں قوم جاگ گئی ہے قوم جاگ جاگ گئی ہے کوئی اس انقلاب کو روک نہیں سکتا میں آؤں گا لیکن میں یہاں رہ کر آپ کو آرگنائز کر رہا ہوں اس لیے کہ میں نے ریولوشن کو پڑھا ہے میں ریولوشن کو جانتا ہوں انقلاب بہادر لے کے آتے ہیں اور وہ چند ہوتے ہیں ٹو پرسنٹ تھری پرسنٹ لوگ بہت کم زیدہ تر لوگ تو ڈرائے دھمکائے جاتے ہیں اب خادم حسین رزوی صاحب نے یہ نہیں کیا کہ ان لوگوں کو جو لبیک یا رسول اللہ کہہ رہے ہیں انہیں کہ اٹھو رہا تم بھی بندوقیں اٹھاؤ ایسا نہیں کیا انہوں نے اور کیا ہوا آج وہ مر گیا مر گیا اور ہر وہ شخص مر جائے گا اس آئی ایس آئی نے کئی لوگوں کو استعمال کیا ہے اور پھر ان کو مارا ہے دنیا کی ساری ایجنسیز یہی کرتی ہیں آل ایجنسیز اسی انداز سے انسانوں کو یوز کرتی ہیں میں نہیں مروں گا میں نہیں مروں گا اس لیے کہ میں نے جو تعلیم دی ہے یہ تعلیم کبھی مرے گی نہیں میں نے قوم کو لبیق یا رسول اللہ سے آگے رسول اللہ کی تعلیم اس کو ان کا نعرہ بنا دیا اللہ کی زمین اللہ کا نظام رزق کی مساوی تقسیم ایک ایسی گورنمنٹ کا قیام جس میں تمام شہری سٹیزنز ہوتے ہیں اور تمام شہری تمام شہری جو ہیں وہ سیلریڈ ایمپلوئیز ہوتے ہیں انہیں عجر ملتا ہے گورنمنٹ کی طرف سے اس نظام میں یہ یہ تھا نظام محمدی اسے فاش کر کے قوم کے سامنے رکھ دیا اور میں نے کہا دس اس مائی مشن چنانچہ انہوں نے میری آواز کو بند کیا میرے چینلز کو بند کیا میری آواز کو میری فیس بک کے پیجز کو بین کیا یوٹیوب کو بین کیا انہیں نئی معلوم کے اور ان کی اتنی عقل ہوتی ہے جب ریولوشن آئے گا جسے یوم القیامہ کہا ہے اور جس دن کٹیرے میں کھڑا کیا جائے گا یہ جرنل فیض حمید اور اس کی بند پہ لتر مارے جائیں گے اور جس دن اس باجوہ کو پکڑا جائے گا اور اس کی بند پہ لتر پڑیں گے اور قوم سے پوچھے گی ان سے کہ بتاؤ تم کیسے الیکشنوں کو منپلیٹ کرتے تھے جس دن پوچھا جائے گا مرزا اسلم بیگ سے اسے کہتے ہیں یوم القیامہ یہ یوم القیامہ جس کا ذکر وہ کہتا ہے کہ قیامت کے دن کس کو جواب دوگے وہ قیامت کا دن وہ قیامت کا دن میرے رزوی میرے رزوی اوہ شہزاد جنت کے یہ قیامت کا دن میں لے کے آؤں گا اور ان تمام لوگوں کو جو ساتھی ہیں ہمارے جو لبیک یا رسول اللہ کہتے ہیں یہ قیادت اسر الاسلام سلطان پاکستان اسی قیامت کا علم بردار ہے یہی قیامت آئے گی اور آپ آزاد ہوگے اور رب کا نظام قائم ہوگا دنیا کا پہلا ملک ہوگا جہاں جمہوریت نہیں ہوگی نظام ربوبیت ہوگا رب کا نظام ہوگا جہاں جمہوریت کی اس لانت سے چھٹکارہ آپ پاؤگے اور یہ ہے وہ نظام جس کا علم اٹھایا ہے میں نے اور لاکھوں کی تعداد میں لوگ سن رہے ہیں خون رائے گا نہ جائے اس بیچارے کا اور ان بیچاروں کا جو سڑکوں پہ نکلتے ہیں لبیک یا رسول اللہ آپ نے دیکھا کتنا کارتوس چلایا لوگوں نے کہا اتنا کشمیر میں فائرنگ نہیں ہوئی جتنا کارتوس اور یہ یہ تو زمانہ ہے سوشل میڈیا کا سیل فون کے ساتھ اس نے کہا یہ گولیوں کی آواز آپ سنتے جائیے بیس منٹ تک لگاتار وہ شیلنگ فائرنگ پبلک کے اوپر نہیں کر رہے تھے ڈرانے دھمکانے کے لیے اس لیے کہ پبلک پہ کریں گے لوگ لاشیں اٹھا کے سڑکوں پہ نکلیں گے اس لیے کہ جب خون بہایا جاتا ہے تو وہ خون سوتا نہیں ہے پھر مشرقی پاکستان میں یہ حرامزاد جرنیل یہ تماشا کر چکے ہیں انہوں نے یہ سبق سیکھا ہے مشرقی پاکستان سے کہ جب خون بہا ہو گئے تو یہ خون سوتا نہیں ہے ایک عجیب و غریب نظام ہے وہ خون بنگالی جسے یہ بزدل بنگالی کہتے تھے بلیڈی بنگالی کہتے تھے کانگڑی کانگڑی پتلے پتلے سکڑو سکڑو لوگ انہوں نے تھوکا ان جرنیلوں پر یہ جرنیل جانتے ہیں تو ان جرنیلوں نے جس انداز سے منپلیٹ کیا ہے پاکستانیوں یہ جمہوریت کا تماشا پھر سے رچائیں گے آپ دیکھو کس قسم کا یہ کھوتا دنیا میں ایک ڈرگی کو میکڈانل کی نوکری نہیں دیتے یہاں امریکہ میں اس ڈرگی کو اٹھا کر اور وہ کھڑے ہوکے کہتے ہیں بس میں مدینہ کی ریاست ہے بس میرا خواب کیا تماشے کیے ہیں ان جرنیلوں نے یہ مدینہ کی ریاست یہ لفظ ان جرنیلوں کا ہوا بن جائے گا ہوا بن جائے گا اس لیے کہ دینو انہوں نے منپلیٹ کیا تو یہ جو جرنیل ہیں پاکستان کے پیٹریٹیزم کا نعرے لگوا کر کہ آپ حب الوطن نہیں ہیں ہر وہ شخص جو آواز اٹھاتا ہے ان جرنیلوں کے خلاف غدار بنا دیتے ہیں را کا ایجنٹ غدار ہے جی 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 میں سن رہا میرا سوال تھا سوال تھا فاطمہ جناح سے لے کے دلکت علی خان سے لے کے جنوبکار رپورٹو بیر جی رپورٹو مولانا صلی اللہ حق رکھاتو مریزوی ہمارے سیاستدان کم سمجھے گے دیکھئے آپ کے سیاستدان پالتو آپ کے سیاستدان پالتو کتے ہیں ان جرنیلوں کے آپ کو ان جرنیلوں کو ان جی یہ جرنیل اسلم بیگ ان کو سوٹکیس دے کر گیا تھا وہ یہ سارے کے سارے اپنے اپنے ہلکے سے الیکشن لڑتے ہیں اسی سوٹکیس کے بیسس پہ جو نوٹوں سے بھر کر یہ جرنیل دیتے ہیں میں معاف رکھئے مجھے میں خادم حسین کا مرسیہ سنا رہا ہوں اور اپنے جذبات میں میں جو کچھ کہہ رہا ہوں یہ اس غریب کا مرسیہ ہے رونے کا تو حق ہے ہمیں اس شخص پر رونے کا تو حق ہے ہمیں جس شخص کو انہوں نے اور کیا کہوانین ڈریکونین لاز جو بنائے کہ جو شخص عمران خان کے خلاف بولے گا ان جرنیلوں کے خلاف بولے گا ہم اس کو یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے حرامزادو یو کانٹ ڈو شیٹ یو کانٹ ڈو شیٹ تمہارے سے تو تم صرف اپنی بیویوں کے نارے سمبھالو تمہارے بیویوں کے نارے سمبھالو جو جرنیلو یو کانٹ ڈو شیٹ کچھ نہیں روک سکتے میں تمہارا اندر پیٹا جانتا ہوں ای نو ای نو ہو یو آر اور کس قابل ہو تم ای نو ہو یو آر پاکستان انقلاب کے لیے تیار کھڑا ہے پاکستان پیپل آف پاکستان وانٹ ٹو لیبریٹ دیمسلپ پاکستان شیخل دیمکرسی جس کے اندر ان کو جکڑا ہوا ہے اس کا سٹاپ ہونا ضروری ہے یہ جو شیطانی نظام آپ پہ مسلط کیا ہوا ہے پاکستان کا غریب بلک رہا ہے غریب پوچھتا ہے کہ دیکھو جی زمین پر ٹماتر ہم اگاتے ہیں ایسے ہی اگاتا ہے ایسے ہی اگاتا ہے اس کی قیمت کیسے بن جاتی ہے کہاں جاتے ہیں یہ پیسے کیوں ہمیں یہ پیسے دینے پڑتے ہیں آپ غریب کو پتا ہے کہ یہ پیسے جاتے ہیں انہی جرنیلوں کو In ای جرنیلوں کو انہی جرنیلوں کے کھیل خلواڑ کو So this is This is This is going to come to an end یہ جو ان باسٹرڈس نے ان بے غیرتوں نے پاکستان کے اندر اپنا کھیل خلواڑ رچایا ہے That is going to come to an end It has to come to an end Because it is bound to come to an end یہ ہو کے رہے گا آپ دیکھو کہ کیسے فورسز آف ہسٹری چل رہی ہیں تو آپ پاکستان کے سیاستدان اگر اس قابل ہوتے صدام حسین تو اسر الاسلام میں تو ایک ڈاکٹر ہوں امریکہ میں میں تو بہترین زندگی ہے اس لیے کہ آپ پاکستانیوں کا کوئی نہیں ہے میں جانتا تھا کوئی نہیں اٹھے گا یہ اسی طریقے سے یوز کریں گے منپولیٹ کریں گے ان تمام لوگوں کو یہ لاتے بھی ہیں اپنے ہاتھوں سے بت بناتے ہیں دیکھیں قرآن کی تعلیم ابراہیم نے جو ایک فوجی کمانڈر تھے اور جو نمرود کی خدای کے خلاف اٹھے تھے ان کا ذکر ہے قرآن کریم میں کہ انہوں نے کہا کہ تم اپنے ہاتھوں سے یہ بت بناتے ہو اور پھر لوگوں سے اس کی پرستش کرواتے ہو کیا حسین انداز ہے قرآن کریم کا اس پولٹیکل پروسس کو سمجھانے کا کہ کیسے یہ آئیڈلز کو کریٹ کرتے ہیں کیسے یہ لیڈر بنا کر دیتا ہے یہ فرنگی اور یہ سارا کھیل اب پاکستانیوں کو سمجھ میں آ گیا آج جو لوگ پوچھتے ہیں کہ پھر بتائیں آپ خادم حسین رزوی کو کیا ہوا کس نے مارا میں یہی کہتا ہوں جو ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا جب انہوں نے بتوں کو توڑا تو لوگ آئے کہ کس نے بتوں کو توڑا کس نے بتوں کو توڑا تو خبر پھیل گئی کہ ایک شخص ہے جو بتوں کو برا بھلا کہتا ہے اور وہ سارے آئے ابراہیم کے پاس تو ابراہیم نے جواب دیا مجھ سے کیا پوچھتے ہو وہ جو بڑا بت ہے اس سے پوچھو اس سے پوچھو کہا وہ بولتا نہیں ہے یہ جو بڑا بت ہے باجوا اس سے پوچھو یہی میری آج کی تقریر کا مقصد ہے آسک دیس پیپل آسک جنرنل فیض حامد ان کے پاس ساری انٹیلیجنس ہے ساری انفرمیشن ہے ہوں وہاں سے آئے پیپل وہاں سے پوچھو خادم حسین ریزوی آخری چوبیس گھنٹے ان کے کس کے ساتھ گزرے یہ اس سے پوچھو اس بودھ سے پوچھو اس لیے کہ امریکہ میں کیا ہوتا یہی نیورو ٹاکسنز امریکہ میں بھی آویلیبل ہیں لیکن اگر کوئی ایسی موت ہو جائے تو اٹاپسی ریپورٹس ہوتی ہیں اس میں نکلتی ہیں یہ ساری چیزیں ٹیسٹ ہوتے ہیں انہوں نے کیا کیا جی جی بلکل جی اب آپ دیکھ لیجئے دیکھ لیجئے کہ وہ امریکنز کا نہیں اور دیکھیں پاکستان کے اندر بھی میڈیکل سائنس تو وہی ہے وہ ڈاکٹر اسی میڈیسن کو پریکٹس کرتے ہیں جس میڈیسن کو میں پریکٹس کرتا ہوں کالنمز بھی وہی بنے ہوئے ہیں کاؤز آف ڈیتھ آگے لکھ دیا اننون نو انفورمیشن کٹ دیا اس کو پتہ نہیں ہے تو اگر کاؤز آف ڈیتھ آننون ہے تو جو انسان کہہ رہے ہیں اس مسئلے کو حل کیجئے آپ آپ اٹاپسی کیجئے ان کے بلڈ جو بھی آپ کے پاس سپیسمنز ہیں اگر آپ کہتے ہو کہ اس کو ہارٹ اٹیک ہوا پہلی چیز تو یہ ہے ان کی لانگیچوڈنل ہسٹری ہمیں دکھائیے وز ای ای ہارٹ پیشنٹ اتنا عرصے میں اس کو ہارٹ اٹیک ہوا وہ ٹانگوں سے معذور ہیں ٹھیک ہے مان لیا لیکن یہ جو یہ جو ان کے پسو ہیں پسو ہیں عمران خان کی پارٹی کے پسو میں وہ پورا لفظ نہیں بول رہا وہ جو پنکی پیرنی کے پسو ہیں وہ جو بیان دے رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بیمار بھی تھے اور پھر ان کی عمر بھی تو دیکھیں نا یعنی کینی یو امیجن یہ جو ان کے چینل انہوں نے بنا رکھے ہیں حقیقت ٹی وی یہ تمام کیا بیان دے رہے ہیں کہ جی ان کی عمر بھی تو کافی ہو گئی ان کی عمر کیا تھی جو بائیڈن اٹھتر سال کا ہے ایلیکشن لڑنے کے بعد دنیا کے ساتھ جنگ لڑنے کے لیے وہ کھڑا ہے ڈانلڈ ٹرمپ ستر سال کا ہے اکتر سال کا اور یہ خادم حسین رزوی وہ پچاس سال لیکن پاکستان میں یہ عام چیز ہے چالیس پچاس سال کے آدمی کو وہ کہتے ہیں بوڑا ہو گیا ہے بوڑا ہو گیا ہے پاکستان میں تو عورت بچاری پیدا ہوتے ہی بوڑی ہو جاتی ہے اور مرد بچارا ہے وہ کچھ عرصے کے بعد جب وہ سکول کی ڈگری کے بعد کالج کی ڈگری لینے کے بعد مارا مارا پھرتا ہے کچھ عرصے بعد وہ بوڑا ہو جاتا ہے یہ جوانیاں یہ لاشیں اٹھا کر پھرتے ہیں ہمارے نوجوان اسی نظام کے تابعے سید ابوالالہ محدودی نے جو جلسہ تقسیم اسناد میں خطبہ دیا تھا انیس سو اٹھتیس میں اس خطبے میں انہوں نے کمال بات کی تھی جلسہ تقسیم اسناد ہے یہ کسی سکول کا کسی کالج کی ڈگریوں دینے کے لیے ان کو بلایا گیا تھا تو انہوں نے کہا تھا یہ ڈگریوں نہیں ہیں یہ ڈیتھ سیٹیفکیٹس ہیں تمہارے جو تمہارے ہاتھ میں دیے جا رہے ہیں کہ اب تم مر چکے ہو یہ ہے تمہاری اوقات یہ نظام یہ نظام تعلیم تمہیں مارتا ہے یہ ہے نظام تعلیم وہ جو اکبرالعبادی نے کہا تھا نا کہ یوں قتل سے بچوں کے وہ بدنام نہ ہوتا افسوس کے فیرون کو کالج کی نہ سوجی یہ کالجز کا نظام یہ اسی طریقے سے بنایا جاتا ہے کہ یہ بیچارے احساس کم تری میں مبتلا احساس بر تری میں مبتلا ہو کر اپنی بی اے اور ایم اے کی ڈگری کو لے کر اپنے جسد خاکی کو پاکستان بھر میں گسیٹتے پھریں اور اس کے بعد اس ڈگری کو لے کر کسی یورپ کے ملک میں جا کر ٹیکسیاں چلائیں یہ ہے انکم یہ ہے تو یہ پاکستان کے اندر سوال اسی لئے نہیں وہ بچارہ غریب اٹھا تھا کہ وہ تو خود بے جان ہے بچارہ پاکستان کا نوجوان بے جان ہے کیسے وہ وہ جن کے اندر جان ہوتی ہے جو جاندار ہوتے ہیں وہ سوال اٹھاتے ہیں اور یہ ہے امیر جانداروں کا جانداروں کا امیر سلطان پاکستان اسر الاسلام جو بول رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میرا یہ عظم ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہی نظام حکومت وہی نظام جو حضرت رام کا نظام تھا وہی نظام جو بھگوان کرشن کا نظام ہے یہی وہ نظام ہے جو یونیفائی کرے گا مینکائنڈ کو اللہ کی زمین اللہ کا نظام رزق کی مساوی تقسیم اور یہ ہے وہ نظام جب ان جرنیلوں کو بھی محنت مزدوری کر کے روٹیاں ملیں گی اور روٹیاں کھائیں گے تب انہیں ان کی اوقات پتا چلے گی ان جرنیلوں نے اس جرنیلستان میں کھلواڑ مچایا ہوا ہے برطانیہ نے وہ کچھ نہیں کیا تھا وہ کچھ نہیں کیا تھا جو کچھ یہ برطانیہ کے ایجنٹ کر گئے ہیں پاکستان میں اور وہ کنٹینیو ٹو ڈو اس لیے کہ ان کو پشت بنائی حاصل ہے اسی فرنگی کی اس لیے میرا خادم حسین رزوی کی کہ جو فالورز ہیں میں ان سب کو دعوت دیتا ہوں یہ لبیک یا رسول اللہ کہنے سے سڑکوں پر پھرنے سے انقلاب نہیں آتا اس سلطان پاکستان کے پیچھے لگو اس تحریک کا حصہ بنو یہ ہے وہ نظام حکومت جو تمہیں نجات دلائے گا ان شیطانوں سے جنہوں نے کھلواڑ مچائی ہوئی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے اور یہاں پر وہی نظام قائم ہوگا کہ زمین اپنے پالنے والے کے نور سے جگمگاہ اٹھے گی that is the goal یہ ہے ہمارا مشن so یہ you owe this to خادم حسین رزوی تمہارا تمہیں یہ دینا ہے واپس خادم حسین رزوی کو you have to give this back to him جس نے تمہیں حب رسول جس نے اس خوشبو کو تمہارے تک پہنچایا یہ خوشبو عشق جو ہوتا ہے یہ سمجھ نہیں آتا لوگوں کو یہ جو intellectual ہوتا ہے اسے عشق سمجھ نہیں آتا کہ یہ عشق کیا چیز ہے یہ آگ کیا ہوتی ہے یہ کون لوگ ہوتے ہیں یہ کون لوگ ہوتے ہیں جو اپنے سر ہتیلی پہ لے کر کھڑے ہو جاتے ہیں لبیک یا رسول اللہ who are these people ان کی پوری کوشش ہے وہ جو اس نے کہا ہے حمید گل کے بیٹے نے جو بیان یہ یہاں میرے فون پہ آیا ہے ان کا جو بیان وہ انہوں نے کہا ایک ایک کر کے یہ فرنگی ان علماء کرام کو ختم کر رہے ہیں جو نظام اسلامی کی بات کرتے ہیں ایک ایک کر کے اس لیے کہ فرنگی کی پوری کوشش ہے ہو نہ جائے عاشقارہ شر پیغمبر کہیں آپ اس نظام کے ڈرامے رچاؤ عمران خان جیسا آدمی جو اپنے چار بچے نہیں پال سکا پنکی پیرنی جیسی عورت جو اپنے بچوں کو چھوڑ کر ایک کریکٹر لیس بچ اس کو لے کر آئے کرسی پر بٹھایا اور اس کو مادر ملت بنا دیا انہوں نے ایک کریکٹر لیس بچ کو تماشا مار دیا آپ سب کے مو پر جو اپنی ماں کی عزت جانتے ہو جنہوں نے عزت والی ماں دیکھی ہیں جن کے دلوں میں شرم ہے ماں کی آپ ساری قوم کے مو پہ تماشا مروایا فرنگی نے اس کو لایا اور کہا دیکھو یہ ہے مصطفی نظام مصطفی یہ ہے مدینے کی ریاست کا امیر اس سے بڑا اور کارٹون فرنگی نہیں بنا سکتا نبی کا اس سے بڑا اور کارٹون نہیں ہو سکتا آپ کے اوپر ایک کارٹون کو مسلط کیا اور آپ کیا مانگتے ہو اور کون سے کارٹون کی بات کرتے ہو آپ کے اوپر ایک کارٹون کو ایک کھوٹے کو مسلط کیا this is what they are doing تو انشاءاللہ تعالیٰ قوم جاگ رہی ہے اور میں منتظر ہوں ان لوگوں کا جو لڑنے کے لیے اس لیے کہ آکم السلات اٹھو اور جنگ کرو اٹھو اور جنگ کرو یقیمون السلات قرآن شروع ہوتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جو اٹھے تھے جنگ کرنے کے لیے کس چیز کے لیے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ جو اس رزق کو برابر تقسیم کرنے پہ ایمان لاتے تھے وہ رزق جو ہم دیتے ہیں انسانوں کو اس رزق کو قرآن کی ساری تعلیم یہی تو ہے اس نظام کا قیام تو قربان جائیے ان پر اور نام لیجئے عزت اور احترام کے ساتھ ان تمام لوگوں کا ٹھیک ہے میں مانتا ہوں انتہائی غلط باتیں منصوب ہیں کچھ انہوں نے غلط باتیں کہی بھی خاص طور پر کرسچنز عورت آسیا بی بی کے بارے میں اور بہت ساری اور چیزوں کے بارے میں لیکن یوز تو یہی کرتے ہیں نا یہ جرنیل انہیں معلوم ہوتا ہے کہ آگ کیسے لگوانی ہے کس طریقے سے لگوانی ہے یہ چالیس سال کی بات نہیں نائنٹین ٹوانٹی نائن میں انگریز نے یہ رنگیلہ رسول اور اس کے ذریعے سے جو لیڈرشپ ہندوستان کو دی یہ سارا کا سارا کھیل کھلواڑ اب سامنے آ گیا ہے یہ سارا کھیل کے مسلمان کو کیسے یوز کیا ہے فرنگی نے یہ سوویٹ یونین کی جنگ اس جنگ میں اس جنگ میں یہ سارا کا سارا کھیل کھلواڑ اب مسلمان کو سمجھ آ گیا ہے جی ڈرڈر صاحب آپ کا بہت شکریہ اس شو میں آنے کا ہمارے پاس اصل میں اب وقت نہیں ہے تو اس لیے ہمیں یہاں پہ اختصام کرنا ہوگا ناظرین سامین آج کے اس پروگرام کو ہم ختم کرتے ہیں لیکن انشاءاللہ پھر اگلے دوار تک ہم دبارہ سے پھر اسی شو کو مرکت کریں گے اور وہاں سے پھر ہم آگے چلیں گے ایک بار پھر آخر میں دونوں ہاتھ اٹھاؤ دونوں ہاتھ اٹھاؤ بلند کرو ایسے صدام اپنا ہاتھ اٹھاؤ مجھے نظر آنا چاہیے تمہارا ہاتھ بولو لبیق یا رسول اللہ لبیق یا رسول اللہ لبیق یا رسول اللہ ربنا تقبل منا انکا انتا سمیلالیم موسیقی 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 موسیقی